موسیقی کہ گوگل بھی پریشان ہے کہ ریزلٹ کیا ہے آپ گوگل پہ جائے یقین کریں وہ بھی بس کر گیا کہ ریزلٹ کیا ہے اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بڑا آسان حل ہے کہ فارم فورٹی سیون جو ہے وہ فورٹی فائیو سے جیت گئے اس کے پاس فارم فورٹی سیون ہے وہ جیتا ہوئے مولانا صاحب پی ڈی ایم کو جو ہے البدا کہہ کے اب پی ڈی ای کی طرف جا رہے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں ان کی سیاست کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں مولانا صاحب پی ڈی ایم کے صدر ہے میرا نہیں خیال کہ انہوں نے پی ڈی ایم کو الویدا کیا ہے مجھ سے آپ نے پوچھا کہ ریزلٹ کیا ہے میں تو یہی کہوں گا کہ جو فورٹی سیون ہے وہ جیت گیا ہے فورٹی فائیو ہار گیا ہے اور یہ الیکشن کمیشن کا کمال ہے کہ فورٹی سیون پہلے بن گیا تھا فورٹی فائیو بات میں آئے ہیں سر جو سمجھتے ہیں کہ آپ نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ بہتر تھا جو دوست ہیں وہ کہتے ہیں میں تو اللہ کو شکر ادا کرتا ہوں کہ اس خرابی میں حصہ لینے سے بچیا آپ سے سر اگر رابطہ کیا جائے آپ کیا کریں گے ان سب کو میں نے پہلے مبارک بات دے دی تھی کہ آپ الیکشن جیت چکے سر آپ سے اگر رابطہ کیا جائے گا تو آپ کیا کریں گے میں سب رابطہ کریں آپ سے میں نائمینے ہوں میں کچھ ہوں ابھی تک آپ سے رابطہ کیا کسی نہیں نہیں ضرورت نہیں ہے میں نائمینے ہوں رابطہ صرف آزاد والوں سے ہو رہا ہے حوائی صاحب آپ موجودہ صورتحال میں مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی الیکشن نہ کروائے جائیں تو بہتر ہے اب کل تک تو یہ صورتحال یہ بن رہی ہے کہ کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا حکومت بنانے کے لیے وفا کی حکومت بنانے سے گریس کر رہے ہیں تو آپ کو کس میں بتایا تھا کہ اس طرح کی ریزلٹ آئیں گے یہ ہنگ پارلیمنٹ ہوگی اور کوئی بھی حکومت نہیں بڑھانے چاہے گا دیکھیں میں نے کبھی نہیں کہا کہ الیکشن مت کروائیں میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے لیکن میں ضرور یہ کہتا رہا کہ الیکشن اگر آپ نے بغیر آگے کے راستے کا تعیون کی الیکشن کرائے وہ کچھ نہیں دیں گے انتشار دیں گے اور کم از کم وہ بات جو ہے وہ حقیقت ثابت ہوئی ہے کہ آج جو الیکشن ہے وہ کوئی ریزلٹ نہیں دے پائے اور نہ ہی آگے کچھ مسائل کا حل دے پائیں گے اس لیے آج ملک مشکل رہے ہیں آج پولٹیکل لیڈرشپ جو ہے اپنی اتدار کی سیاست سے باہر نکلے اور ملک کے مسائل کا حل تلاش کریں وہیں سے معاملہ آگے بڑھے گا اگر شاید صاحب ابھی تک آپ مسلم لیگ نون میں ہیں تو کیا مسلم لیگ نون کی جو اس الیکشن میں پرفارمس آئے اس سے آپ مطمئن ہیں کوئی بہتر ہو سکتا تھا میں نے پہلی دفعہ الیکشن میں پیسہ نہیں لیا نہ بوڑ دیا ہے کیونکہ میں ان الیکشنز کو ملک میں بے پناہ خرابی جا سبب سمجھتا ہوں آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا ہے اور آگے کیا ہوگا یہ ملک کے معاملات کو حل یہاں سے نہیں کر پائیں گے آج میں پھر کہوں گا کہ اس ملک کی پولٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے اتدار کے معاملات سے باہر نکلے اور ملک کے مسائل کی بات کریں سر جو چیز آپ فیل کرتے ہیں بہتر کیا حال ہو سکتا ہے بہتر حال دیکھیں اس کے علاوہ کوئی حال نہیں ہے اقتدار کو ایک طرف کر دیں آج کوئی بھی اقتدار کا مستعق نہیں ہے اور سب جانتے ہیں اپنا زمین ٹھٹولیں آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کہاں پر کھڑیں تو آج مسئلہ ملک کا ہے ملک کے مسائل کی بات کریں پوری الیکشن کیمپین میں ملک کے مسائل کی بات ہوئی ہے عوام کی تکلیف کی بات ہوئی ہے ملک کے مسائل کی حل کی بات ہوئی ہے یہ ایک ناکام الیکشن ہے شاید صاحب جس طرح آپ بات کر رہے ہیں ملکی مفاد کے حوالے سے دوسرے سیاستان بھی ہر سیاستان جو پارٹی کا سربراہ وہ اسی طرح بات کرتا ہے لیکن دوسرے کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا تو اس نے ان کو بٹھایا گا کیسے بیٹھیں گے میں نے تو ایسا نہیں سنا میں نے تو کوئی نہیں ایسی بات دیکھی ہے یا دہار امی اقتدار کی بات کرتا ہے مجھے اقتدار دے دے سب ٹھیک ہو جائے گا اقتدار نہ کسی کو ملنا ہے نہ ان سے مسائل حل ہونے سر میں اتنی چار دن سے کچھ کچھ سے انتبیل ہوئی ہے سار جماعتیں جو دینا چاہتے تھے اقتدار پورٹی سیون کے بعد آپ موک میرے خواہ پیچھ اٹ رہی ہیں پیٹھی آئی بھی تو یہ بھی انوکھی بات ہے کہ ملک میں کوئی بھی اقتدار میں آنے کے آپ اپنے آپ کو لائک نہیں سمجھتا میں نے بنائی تو پھر بتائیں گے جو بھی ان حالات میں حکومت میں آیا اگر ساری پلٹیکل جماعتیں سپورٹ نہیں کریں گی ملک کے معاملات حل نہیں ہو سکتے یہ بات زین نشین کرنے ایدار یہ آپ کے کلیگ رہے ہیں عمر ایوب بھی اور میاں شباہ شریف تو آپ کی پارٹی کے صدر بھی ہیں دونوں میں سے آپ کو لگتا ہے کون سا کمپرومائز زیادہ ہے میرے پاس ووٹ ہی نہیں ہے کس کو ووٹ دوں اچھے کمپرومائز کس سے کر رہا ہوگا سر یہ بھی بتا دیں کمپرومائز کرنا کس سر فارم فورٹی سیبن سے یہ شاید سے اقتدارگی ہوتی ہے تو ہم آج جہار قیمت پر اقتدار حاصل کرنے کی کوشش میں ہیں براہ یہ چیزیں نہ ملک کو کچھ دیتی ہیں نہ عوام کو کچھ دیتی ہیں ہمیشہ ملک کا نقصان ہی ہوا ہے نتائج دیکھ کے ریزلٹ دیکھ کے اور حکومت کے جو پریکہ کار ہو رہا ہے مرانے کی دیکھ کے دل میں کیا خیالات ہے دیکھیں مارا بڑا نوکھا الیکشن تھا کہ گوگل بھی بریشان ہے کہ ریزلٹ کیا ہیں آپ گوگل پر جائیں یقین کریں وہ بھی بس کر گیا کہ ریزلٹ کیا ہیں اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بڑا آسان حل ہے کہ فارم فورٹی سیون جو ہے وہ فورٹی فائیو سے جیت گئے اس کے پاس فورٹی سیون ہے وہ جیتا ہوئے مولانا صاحب پی ڈی ایم کو جو ہے الویدہ کہے کے اب پی ڈی آئی کی طرف جا رہے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں ان کی سیاست کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں مولانا صاحب پی ڈی ایم کے صدر ہیں میرا نہیں خیال کہ انہوں نے پی ڈی ایم کو الویدہ کیا ہے مولانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں مولانا خدر رحمان اور جتنی بھی دینی جماعتیں ہیں وہ اللہ کی باتیں کرتے ہیں اور جو ہے اس کے علاوہ وہ علماء کرام کے سربارہ بھی ہیں اور تو اس دفعہ جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں ان کو بھی جو ہے ووٹ اتنا نہیں ملا تو اس کی وجہ آپ دھاملی سمجھتے ہیں یا اللہ پاک کی طرف سے ان پر ناراض بھی سمجھتے ہیں نہیں میں تو اتنے دور نہیں جاؤں گا پہلے یہ پتہ کرے ہیں ووٹ ملا کس کو ہے پھر وہاں سے آگے بات چلاتے ہیں شاید صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو جس کے پاس فورٹی سیون ہے وہ جیتا ہوا ہے اصل جھگڑا تو یہی ہے کہ فورٹی فائی وہ فورٹی سیون میں ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ مجھ سے آپ نے پوچھا کہ ریلٹ کیا ہیں میں تو یہی کہوں گا کہ جو فورٹی سیون ہے وہ جیت گیا ہے فورٹی فائی وہاں رہی ہے اور یہ الیکشن کمیشن کا کمال ہے کہ فورٹی سیون پہلے بن جاتا ہے فورٹی فائی بات میں آئے ہیں لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ بہتر تھا جو دوست ہیں وہ کہتے ہیں جی میں تو اللہ کو شکر ادا کرتا ہوں کہ اس خرابی میں حصہ لینے سے بچیا آپ سے سر اگر رابطہ کیا جائے آپ کیا کریں گے ان کو ان سب کو میں نے پہلے مبارک بات دے جی تھی کہ آپ الیکشن جیت چکے سر آپ سے اگر رابطہ کیا جائے گا تو آپ کیا کریں گے کس بات پر رابطہ کیا ہے میں سب رابطہ کریں آپ سے میں نائمینے ہوں میں کچھ ہوں ابھی تک آپ سے رابطہ کیا کسی نہیں ضرورت نہیں ہے میں نائمینے ہوں نہ آزاد آزاد متخابی رابطہ صرف آزاد والوں سے ہو رہا ہے حوائی صاحب آپ موجودہ صورتحال میں مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی الیکشن نہ کروائے جائیں تو بہتر ہے اب کل تک تو یہ صورتحال یہ بن رہی ہے کہ کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا حکومت بنانے کے لیے وفا کی حکومت بنانے سے دیکھیں میں نے کبھی نہیں کہا کہ الیکشن مت کروائیں میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے لیکن میں ضرور یہ کہتا رہا کہ الیکشن اگر آپ نے بغیر آگے کے راستے کا تعیون کی الیکشن کرائے وہ کچھ نہیں دیں گے انتشار دیں گے اور کم از کم وہ بات جو ہے وہ حقیقت ثابت ہوئی ہے کہ آج جو الیکشن ہے وہ کوئی ریزلٹ نہیں دے پائیں اور نہ ہی آگے کچھ مسائل کا حل دے پائیں گے اس لیے آج ملک مشکل رہے ہیں آج پولٹیکل لیڈرشپ جو ہے اپنی اتدار کی سیاست سے باہر نکلے اور ملک کے مسائل کا حل تلاش کریں وہی سے معاملہ آگے بڑھے گا شای صاحب ابھی تک آپ مسلم لیگ نون میں ہیں تو کیا مسلم لیگ نون کی جو اس الیکشن میں پرفارمنس ہے اس سے آپ مطمئن ہے کوئی بہتر ہو سکتا تھا یا کوئی میں نے پہلی دفعہ الیکشن میں عیسیٰ نہیں لیا نہ بوٹ دیا ہے کیونکہ میں ان الیکشنز کو ملک میں بے پناہ خرابی جا سبب سمجھتا ہوں آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا ہے اور آگے کیا ہوگا یہ ملک کے معاملات کو حل یہاں سے نہیں کر پائیں گے آج میں پھر کہوں گا کہ اس ملک کی پولٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے اتدار کے معاملات سے باہر نکلے اور ملک کے مسائل کی بات کریں جو چیز آپ فیل کرتے ہیں تو بہتر کیا حال ہو سکتا ہے بہتر حال دیکھیں اس کے علاوہ کوئی حال نہیں ہے اقتدار کو یہ طرف کر دیں آج کوئی بھی اقتدار کا مستحق نہیں اور سب جانتے ہیں اپنا زمین ٹٹولیں آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کہاں پر کھڑیں تو آج مسئلہ ملکہ ہے